یمنا نگر کی گاؤں سارن میں دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ویقتی نے اپنی پتنی کے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو گھر میں ہی جلا دیا اس حادثے کو انجام دیتے ہوئے جب اس کی ماں اور بچوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ درندہوں نے بھی مار کر اسی چنتہ میں جلانا چاہ رہا تھا لیکن گاؤں کے لوگوں کی آواز سن کر وفاں سے فرار ہو گیا اسے ایسے پھرے رہا تھا پتنی چراپی کے کیا کہتا مارنے کے لیے آگے مارنے کے لیے آگے دماغ اس کا ایسا ہے گھر میں تھے کہتا باہر نکل جو بھام بھکی کہنے لگا بس اتنے میں بس آئی اسے جنانی کو بھی اپنی بھاک کو بھی کہنے لگا بھی باہر نکل وہ باہر نہیں نکلی اسے کھین چکے تھے دیورے میں ہم تو چلے گے باہر مجھے اپنا ڈاڑ تھا بھی خبر میرے دماغ ہوتا ایسے ہی تھا میں اس طرح نہیں پتا جی میں معافی مانگتے میں یہ نہیں پتا کتنی کواری میں باہر چلی گئی تھا جب میں یہاں پہنچی میں چار سوا چار کے قریب یہاں پہنچی تو یہاں اتنے آگ کی لپٹیں ایسے نکل رہی تھی بہت جور جور سے میں نے دیکھا کیا پر ہمیں یہاں گھر جا کر پتا چل چکا تھا کہ کالے نے اپنی گھر والی کو کاٹ دیا کاٹ کر اب وہ مر گیا پتا نہیں ہے کہ جیری ہے یا مر رہی ہے مہیز واردات کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس نے اردھ جلے شب کو کب سے ملیا اور ماملہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کرتی ہے ہمیں تو آج صبح سوچنا ملی کہ گام سارن میں دیرے میں اترلوچن کور ہے اس کا پتی وپن درسنگ اس نے اس کو پیٹ پیٹ کر پیٹ کر کٹ کر اور اس کو سو اس کے سو کو کپڑوں سے ڈال کر جلا دیا ہے سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچیں موقع پر ہی اس کے جو مائے کے والے ہیں مرتکہ کے وہ پہنچ گئے اور ہم نے انکیا اس کے بھائی جس ویر ہے اس کا کتھن لکھا ہے اور اس کے کتھن کے انسار تین سو دو دو سو ایک کام قدمہ درج کر دیا ہے جہاں شروع ہے سو کو کبجے میں لے لیا گیا ہے اور سو کا پوشٹ مارٹم کرائے جائے گا